مارکٹس سیکٹر جو اب تک پرفارم نہیں کر رہے تھے وہاں پر خرداری تھی اور اس کے علاوہ ان شیئروں میں بھی ایک بائنگ دیکھنے کو ملی جہاں پہ اچھے نمبرز کا امپیکٹ بنتا ہو دکھائی پڑا تو ایک بہتر مارکٹس میں ایک across the board kind of بائنگ دیکھنے کو ملی الگ الگ stocks کو دیکھئے جہاں پہ نمبرز کا امپیکٹ سن فارمہ رہا ایس بی ای تھا جہاں پہ نمبرز کے وجہ سے ایک اچھی خرداری دیکھنے کو ملی یا پھر کچھ حد تک جو ایک بائنگ تھی وہ پیڈی لائٹ جیسے stocks کے اندر بھی آتے ہو دکھائی پڑی results کا امپیکٹ وہاں تھا United Spirits میں بائنگ تھی تو overall کچھ ایسے stock رہے جہاں پر ایک strong move آج کے سطر میں آتا ہو دکھائی پڑا چلی اس کے علاوہ اب کچھ درشکوں سے بھی باتشیت کر لیتے ہیں کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلا سوال آج کے لئے دیکھنے کو ملی رہا ہے وہ ہے ITC کو لے کر ایک سوال آیا ہے ITC ہے کہ اس میں سب سے important part ہے ان کے numbers جو کی آنے والے ہیں تیماہی کے numbers جو ہی کل آئیں گے اور market میں انوان ہے کہ company کے FMCG business جو ہے وہ بہت strongly perform کر کے جا سکتا ہے اس quarter کے اندر حالانکہ cigarette business میں تھوڑا سبڈیوڈ رہے گا paper business سبڈیوڈ رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ hotel sector میں تھوڑا سبڈیوڈ نمبر رہیں گے بھی correct ہو چکا تو بہت کچھ نیچے جانے کے لئے یا کھونے کے لئے at least نہیں ہے تو آپ اس لحاظ سے اپنی positions کو دیکھیں ہیں تو بنے رہیں اور اگر آپ نیا لیں چاہتے ہیں تو at least numbers کے لحاظ سے آپ لے بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سوال لیلتے ہیں ایک سوال ہے اروند اگروال صاحب کا ان کا سوال ہے کہ آپ دو دگج کمپنیوں کے بارے بات کر دیئے بازار تیز ہے لیکن یہ اپنے ہائی سے نیچے ہیں تو ان کے بارے میں کیوں نہیں بات ہونی چاہیے اگروال صاحب اگر آپ نے recently سارے مارکٹ کو دیکھا ہو تو ریلائنس 985 روپے تھا شاید اور وہاں سے چلتا ہوا شیئر پہنچا 2360 روپے وہاں سے تھوڑا سا correct ہوا 20% correction کے بعد آگیا آج 1900 روپے 1950-1960 جو بھی level ہے لیکن یہ دیش کی نمبر ون کمپنی ابھی بھی ہے دوسرا نام ہے TCS یہاں پر بھی یہ 1500 روپے کے آس پاس گیا تھا شاید اور وہاں سے چلتے گیا یہ اپنے ہائیز کے آس پاس 3000 روپے بے بائی بیک ہے اوویسی بات ہے تو آپ کو دام 3000 روپے ہی مل رہا ہے آج کی ریٹے میں اگر آپ شیئر ٹینڈر کرنا چاہتا ہے پر موٹر خود لے رہا 3000 روپے بے دونوں دگج کمپنیاں ہیں ان دونوں میں کوئی دکت نہیں ہے فنڈامنٹل کو لے کے دونوں سٹرونگ پلر ہیں انڈین اکنومی کے اور اوویسی بات ہے بڑے بڑے سارے فنڈ انویسٹر سب بڑے نیویشک اس کمپنی کے اندر نیویشیت ہیں اب آپ نیویش کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں آپ کو لگے گی 20% کریکشن شیئر کو انڈر پرفارمر بنایا تھا تو نہیں نفٹی کے ابھی بھی مارس سے لے کے جو اور پرفارمر آ رہا ہے اس میں ان کمپنیوں کا نام شمار ہے تو آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں ان کمپنیز کو باقی آپ کے خود کی کال ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال لیلتے ہیں سپلا پر سپلا کے نمبر آنے والے ہیں آرتی جی 700% ابھی خرداری ہے سپلا کے نمبرز ہیں اور نمبرز اچھے آنے کا نمارنے مارکٹ میں جو بروکری ہاؤسز کی ریپورٹس ہیں وہ بھی کافی پوسٹیو ہیں نمبرز کو لے کر بہت سٹرانگ نمبر کمپنی پوسٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی یو ایس بزنس کی طرف سے اور ہرڈ on the street بھی یہ کہ نمبرز کے بہت اچھے ہوں گیا نمبر کے بعد ایک نیجرک ریاکشن شاید دکھا بھی تھے سٹاککر کی بہت بڑی تیزیز میں ہے نمبر سے پہلے ہو سکتا ہے اچھے نمبر کے بعد گیپ اپ ہو اور اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ آیا تو آپ اس ریسنٹ پینک سے گھور آئیں اگر لانگ ٹرم کا نظریہ ہے تو اور اگر شارٹ ٹرم ہے تو ظاہر سی بات اچھے نمبر ہے اس کے حساب سے آپ نے پوزشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوال کیر ریٹنگ پر ہے پچاس شیر تین سو ننیانوے کے دام پر قدم صاحب بلکل صحیح دام پر خرداری رادہ کل کا بیس پرشنٹ آج کا پندرہ سولہ پرشنٹ تو میں دیکھا تھا اچھا سرکٹ بھی لگ گیا اوپتہ نہیں لیکن ہاں مارکٹ میں یہ بز تھا کہ ان کے نمبرز اچھے ہیں اور نمبرز کے اوپر یہ دوسرا سرکٹ بھی آج لگا سکتا ہے پتہ نہیں لگا کی نہیں لیکن اچھے ریٹنز آپ کو ابھی آ رہے ہیں چار سو تیسیس کا دام شاید ہے مجار میں یا چار سو پندرہ سترہ کا دام ہے تو آپ اس گین کو لے کر نکل سکتے ہیں ٹیس پارشلی اگر آپ پورا نہیں نکلنا چاہتے ہیں پارشلی لے کر نکل سکتے ہیں یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہنیتی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک سوال لیلتے ہیں اس بی آئی کی کال لے رکھئے دو سو پانچ روپے کی دس روپے تیس پیسے کے دام پر انٹ سوال اس بی آئی کال اس ویل چار لٹ آپ نے ایک کال لٹ کی ہے لانگ کی ہے نربے جی اور چار کال بیچی ہیں نیر ڈم ٹارگٹ دو سو بیس اس بی کے سن رہوں میں اگر وہ ٹارگٹس آتے ہیں تو آپ تب تک جب تک وہ لیول اگر آتے ہیں تو آپ کی شاید کال کے جو پریمیمز ہیں یا جو وہ پٹ کے جو پریمیمز وہ وائپ آؤٹ ہوتے وہ دکھائی پڑ سکتے ہیں کال کے پریمیم بڑھ جائیں گے تو اب ٹھیک ہے آپ نے جو رہنیتی بنائی ہے صحیح ہے لیکن کھیلی ہے کہ پہلے کیا آتا اگر پہلے آپ کال کے ٹارگٹس اچھیو ہوتے ہیں تو ایک کال سے آپ اتنا پریمیم نہیں گین کر پائیں گے جتنا چار لٹ کے پریمیم کو وائپ آؤٹ ہوتا ہو دیکھیں گے کہ یہ پندرہ تاریک تک سترہ تاریک تک اگر ہو جاتا ہے تو بیچ پہ کہیں نیچے ملتا ہے پریمیم ملتا ہے تو تھوڑی پوزیشن ہلکی کر لی چار میں سے دو پٹ کم کر لی جو دو پٹ رکھئے گا ایسی رنیتی رکھئے لیکن آپ کو جو بھی کرنا ہے دیوالی سے دو یا تین دن بعد تک کلے کرنا ہے اس کے وہ دھیرے دھیرے ٹائم ویلیو خطاب ہوگے لگ جائے گی آپ اس کو دھیان رکھ سکتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے لپن کو لے کر نو سو پچھپن روپے کے دام پر آرتی جی پورا فارماسٹوٹیکل سپیس میں ہم نے انویسمنٹ کر رکھا ہے لپن کے نمبر اچھے تھے مارکٹ میں جو ایک بس تھا اسے تو بیٹری سائٹ پر دکھائی پڑے لیکن آلیڑی اس کو لپن ہوں تو آج ایک خبر آئی تھی کی ان کے ڈیٹا سینٹر میں کچھ ہیک کی خبر تھی پہلے ریڈیز میں آئی تھی اور اب لپن میں آتے ہو دکھائی پڑ رہی تو مارکٹ میں تھوڑا سینٹیمنٹ اس کو لے کر نگیٹیو ضرور بنایا لیکن ادر وائز کمپنی موری نہیں ہے اگر آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا ٹائم فریم رکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور بنے رہ سکتے ہیں سٹاک کے اندر گلوبر سپیرٹ تین سو تیتیس ہزار شیئر کیا کیے جائیں گلوبر سپیرٹ رائستان والی جو کمپنی جن کے گھومر کے نام سے برانڈ ہیں یہ رائستان کی لوکل لکر منفیکچرر ہے یعنی کی جدیسی شراب وہ بناتی ہے اور میجرلین کے بزنس پورا رائستان اور ایم پی کی ایریاز میں ایکسپینڈ کرتا ہے گھومر ان کا سب سے بڑا برانڈ ہے جو جس کے تحت اپنے اپنے پروڈکس کو بیشتے ہیں کمپنی ٹھیک ہے سچویشن وائز ٹھیک تھا کہ بہت زیادہ فائر ورک نہیں لیکن اکی اکی کمپنی ہے آپ میڈیم ٹرم کے لئے اٹلیسٹ رکھ سکتے ہیں آپ کے دام سے نیچے ہے لیکن اگر آپ اس میں جانا ہی چاہتے ہیں لیکر سپیس میں تو لیڈر کے ساتھ جائیے یونیٹیڈ سپیریٹس اوپیسی بات ہے پھر چتر پرشنڈ مارکٹ شیئر اون کرتا ہے پریمیم سیگمنٹ میں تو اس طرح ہی کمپنی ساتھ جائیے آج نمبر دیکھیں آپ کتنا سٹرونگ نمبر دیس کا ریاکشن بھی آیا اور ابھی بھی بہت فیرلی ویلیوڈ ہے آپ کو چار سال میں چارڈ میں بھلے لگیا کہ یہ شیئر تو چلتا ہی نہیں ہے لیکن آپ ادروائز کی سیچویشن دیکھیں گے ڈی ایج جو اس کمپنی کے پرموٹر ہیں ویڈ گرپ سے بڑے لیکر منفیکچرر ہیں تو آپ کیوں ان کو چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں جانا چاہ رہے ہیں سیف ہے اٹلیس آپ اس سے آپ سے دیکھ سکتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال لے لیتے ہیں باٹا انڈیا پر راہل چڑڈا صاحب کا سوال ہے راہل جی باٹا انڈیا آپ نے صرف یہی مینشن کیا کہ اس کے بارے میں کیا بات کری ہے دیکھیں کمپنی پہلے چیز تو آپ کو یہ بتا دو اگر آپ باٹا کے شیئر اولڈر ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ باوچہ آتے ہوں گے ہر سال یا ایک شیئر اولڈر کو بھی آتے ہیں دس شیئر اولڈر کو بھی آتے ہیں تو وہ تو آپ پرکھئے ہی ادھروائیس سٹاک وائز بھی سلو موور ہے کنزمشن ڈرمن سٹوری کا سٹاک ہے کوالیٹی مینجمنٹ ہے کوالیٹی کمپنی ہے کوالیٹی پروڈکٹ ہے پرابلم یہی ہے کہ چل نہیں رہا کیونکہ اوویسی بات ہے یہ سکول بند ہیں آفیسز بند ہیں تو تو ڈیمانڈ تھوڑی سی سبڈیوڈ ہے تھوڑا چیزوں کو نوملائز اور ہونے دیجئے انکہ دیمانڈ واپس پک اپ کرے گی اب جب ملٹی پرک شیئر بھاگ رہے ہیں لکر شیئر بھاگ رہے ہیں تو ان کا بھی نمبر آئے گئی کمپنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اٹلیس کمپنی کے سائٹ سے تو فری ہو سکتے ہیں کہ اس میں کمپنی میں کوئی انڈیویجوال پرابلم نہیں ہے جو پرابلم ہو اوورال سیکٹر میں تو اگر تھوڑا سیکٹر کا آؤٹلوک صدرے گا تو یہاں پہ سیچویشن بیٹر ہو جائے گی آپ لے سکتے ہیں نیچے کے دام پہ اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں بنے رہ سکتے ہیں اور لمبے ٹائم کے لئے بھی ہول کر سکتے ہیں کوئی دیکھ کر نہیں ان سب چیزوں میں اچھا گودش پرپرٹی 912 پہ آپ نے کھرداری کر لی ہے قدم صاحب تو بہت کریکٹ ہوا ہے نمبر سے دو دن میں ہی رہا در واش آؤٹ ہوا ہے انفیکٹ اٹھارہ آنس پرسنٹ ساف ہو چکا ہے تھوڑا سا اور ہونا چاہیے واش آؤٹ ہوا بہت بھاگا بھی تھا یہ سٹاک تو تھوڑا کول آف ہو نیچے آپ کو ملے تو آپ تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کمپنی بری نہیں ہے اچھے پروجیکٹ ہیں ان کے ریل سچیٹ سپیس میں سب سے ویل بیلنس ویل پوزیشنڈ کمپنی ہے تو بروکریز ہوسیز بھی پوسٹیو میں اس کو لے کر تو آپ بنے رہ سکتے ہیں اس سچ کوئی دکھ کرنی ہے لیکن ہاں اب آپ کا ٹائم فریم کیا ہے آپ نے کیا سوچ کے لیے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اٹھلیس سب بنے رہے نیچے آپ اور خریداری بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بالکرش انٹرنیشنل ہے یا بالکرش انڈسٹریز ہے ڈی سوزو صاحب میں بالکرش انڈسٹریز کی بات کر لیتا ہوں جو ٹائر والی کمپنی ہے اس کے نمبر کل آنے والے ہیں اور باقی ٹائر کمپنیوں کی کمپیرزن ہے اس کے نمبر بھی بیٹر سائٹ پہ آئے ہیں دو تین چیزے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجے پہلا تو یہ کمپنی ڈیٹ فری ہے تو اس سے سب سے بڑا کنسن جو رہتا ہے وہ یہاں نہیں ہے دوسری چیز یہ کمپنی جو آف روڈرز ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا رادر یو ایس میں آف ریٹر آپ نے کبھی سنا ہوگا وہ ٹرک رہتا ہے اسے بولتے ہیں مانسٹر ٹرک ریس وہ یہی ارگنائز کرتے ہیں اس کے کی پلیئر ہوتے ہیں تو اس طرح کے ٹائرز پناتی ہیں ڈیمانڈ انڈین فرنڈ پہ ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ اچھی آئی ہے کمرشل ویکل کے ڈیمانڈ تھوڑی سی نہیں ہوتا ہے اس چیز کا کی اس کی انٹرس کاؤس کیسے بڑھے گی ہے سیچویشن مارجن کیسے جائیں گے اب مارجن جانے کا سوال ہی نہیں اٹھا اب آپ کے پر نیٹ نہیں ہے تو تو ویسے بھی کمپنی اچھی ہے اور ادر وائز بھی اس کے نمبر ٹھیک آ رہے ہیں تو آپ دونوں لحاظ سے لانگ ٹرم شورٹ ٹرم بنے رہ سکتے ہیں اچھا ایک سوال ہے ایس بی آئی پہ مہیندر جی کا ایس بی آئی پہ ہم تھوڑے پہلے بات کر بھی رہے تھے مہیند جی لیکن وہ کال پوٹ کا حساب کتاب تھا آپ کے لئے رائے ہی کہ دو سو بیس نیئر ٹرم میں اٹلیس جا سکتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے بجار میں اور لانگ ٹرم کے لئے تو دیش کا دگج بینک ہے ہی تھوڑا نیچے میں لگتا زیادہ بیٹر تھا لیکن بہت بڑے فائر ورک کی امید آپ ہمیشہ نہ رکھیں نیجی بینک تھوڑا آل پرفارم کریں گے شاید سرکاری بینکوں میں آسٹ کوالیٹی کو لے کے ہمیشہ سوال رہتا ہے تو اس لئے آس سے بھی آپ چیزوں کو دیکھئے ہوں اس کے بعد فیصلہ لائے نیئر ٹرم نمبرز اچھے ہیں مینجمنٹ فیر بدل ہوا ہے دیکھتے ہیں رہنیتی کتنی بدلتی ہے لیکن ہاں اس بینک کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ان کی جو دو بڑی سبسیڈریز ہیں جیسے اس بی آئے لائف اور اس بی آئے کارڈ اور ایک نون لیسٹیٹ سبسیڈری ہے ان تینوں کی ویلیو کو اگر آپ جوڑ بھی دیں گے تو بھی ان کا جو کور بزنس ہے وہ بہت زیادہ ویلیو نہیں کیا گیا ہے تو اگر بزار وہ فیر ویلیو دیتا ہے تو ظاہر سے آئے سٹاک میں بڑا پوٹینچل باقی ہے بھسین صاحب ہمیشہ بات کہتے بھی ہیں تو آپ اس لحاظ سے اگر لانگ ٹرم رکھ رہے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میڈیم ٹرم میں بہت زیادہ بڑے فائر ورک کی امید ایڈلی سامنا رکھیں جوبلنٹ فوڈ مانٹو آر بھگر تیہ صاحب بھگ تھریہ صاحب ماف کیجئے گا مانٹو جی آپ کے سوا نام کو میں ٹھیک سے پروناؤس نہیں کر پایا لیکن جوبلنٹ فوڈ بہت مہنگا شو سٹاک ہے قریب قریب سوک ہے ملٹیپل پر جا رہا ہے سٹاک 2300 2400 کی رینج میں کمپنی اچھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پھر مینجمنٹ اچھا ہے بھارتی اگروپی کمپنی ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے پلیج سلائٹلی ہے لیکن ٹھیک ہے مینجیبال ہے سو فار کیشلو سٹرونگ ہے ڈیٹ ہے ہلکا بہت وہ بھی مینجیبال ہے پروڈکٹس بھی اچھے ہیں ان کے ایکسپینشن موڈ پہ بھی ہیں 20-25 سٹور کھولی دیتے ہیں موللیس سال میں لیکن سٹاک دیکھئے 2010 میں 300 روپے کا ہوتا تھا اور وہاں 300 روپے پری بونس ہوتا تھا اور آج آپ کے سامنے پوسٹ بونس 2300 روپے کا شیئر ہے تو 150-160 روپے کا شیر 2300 روپے میں دکھ رہا ہے آپ کو موللیس یہ 20 ٹائمز کے آس پاس پہنچ گیا آپ پچھلے 10 سال کا سب سے بہترین پروڈرشن والا آئی پیو ہے یہ تو تھوڑا اس جہاں سے آپ گھبرائیں اس میں باقی تو اتر ویس کوئی دیکھ کر نہیں ہے بہت لوگوں میں جانتا ہوں جن کے بعد 1500-200 روپے کی شیر پڑے ہوئے آج بھی وہ لے کے بیٹھے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی آپ اس طرح کا ٹائم فریم رکھتے ہیں تو بات الگ ہے لیکن ادر ویس فال میں لینے لیکس ٹاک ہے ابھی اس ٹائم ہاتھ ڈالنا تھوڑا بھاری پڑ سکتا ہے اچھا لیمنٹری فینسی صاحب کا سوال ہے لیمنٹری کے لئے سر بہت چلا تھا ریسینٹلی اسیا جب کچھ ڈیٹ کو لے کر ریکاسٹ ہوا تھا سیچویشن بدلی تھی لیکن ادر ویس ہوتل سپیس میں انڈیان ہوتل is the best ڈوانی صاحب کا بھی سٹیک ہوں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نہیں انڈیان ہوتل میں انڈیان سیمنٹ میں انڈیان ہوتل میں انڈیان ہوتل is better property ان کے پاس revenues بن کے ٹھیک تھاک تھے اس سے تو better ہے at least لیکن چھوٹے ڈنومنیشن کی ویسے سپیکیولیشن کی ویسے اگر آپ بنے رہنا چاہتے ہیں is a different thing لیکن لیمنٹری ٹھیک ہے properties اچھی ہیں for debt کا concern اس کو آپ اگر دور ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں تو کوئی issue نہیں لیکن better اس پورے سیکٹر میں leader کے ساتھ رہنا زیادہ better رہے گا جب بزار already اتنا تیز ہوتا اچھا ایک آخری سوال ہر روز کی طرح airtel سبین تلوار ساپ سوال سبین مجھے نہیں پتا آپ نے لیکن airtel بہت چلا ہے reliance کے ریسن فال میں airtel جیک پوٹ لگا تو ایک بہت چلا تھا ایر 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 ریپورٹ ساتھ ساتھ سو روپے ٹاگٹ دے رہی اس نمبر کے بعد لیکن ایک ہی دو فلو ہے ایک انڈر پرفارمنس ہے بہت بڑی دوسرا آگے لیکن چل نہیں رہا تھوڑا اس لئے لوگ پیشنس نکل جاتا ہے لانگ تم گل کم بڑا ہی نہیں آپ بنے رہ سکتے ہیں نیا نیویش بھی کر سکتے ہیں نیچے کے میرا ٹویٹر ہینڈل ہے نمشکار